ہم نے بہت سے ایسے ادوار دیکھیں جہاں پہ سادگی مسال کے طور پر شواق صاحب کو دیکھ لیجئے بانو اپا کو دیکھ لیجئے مستنصر طارر صاحب کو دیکھ لیجئے ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے تمام لوگ اپنی مادی زندگی میں کامیاب اور سکسیسول ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے گھروں میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ جو نہیں ہیں شواق صاحب بانو اپا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے یہ لوگ اتنے نام کے باوجود انتہائی سادہ میں ابھی بعد میں آپ کو مسال دوں گا دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی حالی اللہ کہ ابھی میں آپ کو یہ مسال دینا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے سارے بھائی کو شامل کر لوں سارے بھائی آپ نے بھی یہ ساری باتیں سنی میں جب سے آپ کو جانتا ہوں آپ کو ایک ہی قسم کے شلوار کرتے میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہ دانستہ ہے کہ غیر دانستہ ہے جب سے میں آپ کو جانتا ہوں میں نہیں آپ کی بیگم کو سادہ دیکھا ہے جب سے میں آپ کو جانتا ہوں جہاں زمین ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ سارا کا سارا نظام یا تو ایک انتہائی بڑی کوئی ایکٹنگ ہے یا کوئی کردار ہے یا سادگی کا نظام چیدہ چیدہ لوگوں میں رہ گیا کردار سازی کا باقی سارا معاشرہ اس سے بے بہرا ہو گیا کوئی وجوہات کو تو تلاش ایمانداری سے کرنا پڑے گا نا سارے بلال بھائی جہاں تک میری بات ہے میں آپ اپنی بات کروں میں سادہ اللہ ہی کی طرف سے کہوں گا کیونکہ کوئی اس کو دکھاوا نہیں ہے کوئی بناوٹ نہیں ہے بس ایک انداز اپنا لیا اور بلال بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں سائیکل کی آج گاڑیوں کی یا ڈالوں کی بات یہ ہے کہ جب سائیکلوں پہ ہوتے تھے تب بھی اچھے اور برے کردار کے لوگ موجود تھے ایشو یہ ہوا ہے ڈالا یا وی ایٹ ایشو نہیں ہے سائیکل ایشو نہیں ہے ایشو ہمارے اندر ہے کہ ہم آنے والے کو اس کو عزت دے رہے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ہمارے گھر میں آ رہے ہیں ہمارے دفاتر میں آ رہے ہیں ہماری جگہوں پہ آ رہے ہیں ہم وہ نہیں اور حالانکہ جب وہ جا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے اس کے کرپشن کی بھی باتیں کر رہے ہیں اس کے برائیاں بھی کر رہے ہیں لیکن جو عزت دار آدمی آ رہا ہے ایک تو ہم بلائیں گے نہیں اگر وہ غلطی سے خود آ جائے تو ہم اس کو نہ اس سے خود ملنا چاہیں گے نہ کسی سے انٹروڈیوز کرانا چاہیں گے خرابی آج اس سے زیادہ ہمارے اندر موجود ہے ہم کیوں نہیں ایسے لوگوں کو فروغ دیتے ایسے لوگوں کے ساتھ دیتے ہم بھی تو اسی مقصد دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں اگر میں اچھا ہوں شریف ہوں بہت نیک خیالات ہیں اس کے باوجود میں بھی تو اسی دنیا میں بھاگے چلا جا رہا ہوں کیا علاقے میں جو ایک شخص مرتا ہے بہت عبادت گزار ہوتا ہے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھے بہت نیک آدمی ہوتا ہے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی ہوتی لیکن اس کا جنازے اٹھانے کے لیے بھی چار لوگ موجود نہیں ہوتے اور کوئی مقصد ایک نامور آدمی مر جائے جس کی زندگی میں بھی ہم برا بھلا کہہ رہے ہوں گالم گلوش کر رہے ہوں اس کو ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کے جنازے دیکھے تو ایسا لگتا ہے واقعی یہ بخش دیا گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے یہ سارے بھائی عجیب بات نہیں ہے کہ اب زندگی تو چھوڑنے کہ وہ کتنی زیادہ پروٹوکول مانگتی ہے اور کتنے کتنے بڑے ڈالے اور گارڈ مانگتی ہے اب تو بڑے جنازے ہونا بھی سٹیٹس ہے ایسے ہی ہے تو بات وہی ہے نا بلال بھائی خرابی ہمارے اندر ہے ہم نے اس خرابی کو دور کرنا ہے پھر آج آپ نے بلایا جیسے میں آیا صبح صبح آیا ہوں چینل پہ اب مجھے بتایا اگر میرے پاس گاڑی نہ ہو میرے پاس کچھ سواری نہ ہو اور میں کیسے ہی آؤں اچھا جو میری گاڑی ہے اگر اس میں ایک لیٹر پیٹرول لگ رہا ہے ڈیزل لگ رہا ہے تین سو روپے کا تو ٹرکشے میں اگر آؤں گا تو آپ یقین جانے ہو صرف آنے کے مجھ سے چھ سو روپے لے لے گا اور چھ سو روپے میں آ کر کے واپسے بھی چلا جاؤں گا تو ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام بھی نہیں گئے خاص طور پر کراچی شہر کی بات کروں آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں الحمدللہ بہت بہتر ہے لیکن کراچی شہر میں تو بلال بھائی کسی کسی کا کوئی نظام ہی نہیں گئے کچھ لوگوں نے مجبوری کی بیجی سے بھی شوشہ کی طرف چلے گئے کچھ لوگ ضرورت کی بیجی سے بھی شوشہ میں چلے گئے لیکن مارا وہ گیا بچارہ جو سادگی میں رہ گیا کیونکہ اس کو ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی اس کو کبھی ہم نے اپنے قریب ہی نہیں آ لے دیا لفٹ کرانے کی بات پتا ہے کیا ہے مثال دیتا ہوں چھوٹی سی بڑے دل کی اثر گہرائی سے بات کہہ رہا ہوں اشفاق صاحب کے پاس سادگی کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں فیصل آباد کے پاس ہے سمندری جگہ وہاں صوفی برکت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنرل سیب کرے میرا ان کے ساتھ بڑا لمبا تعلق تھا عالم غربت سے میں نے آخری ایام دس سال شاید میں ان کو نہ ملا ہوں اختلافات علمی اختلافات ہو گئے لیکن یقین کریں اس شخص کے پاس ایک پیالے کے اندر چائے ہوتی تھی پتلی سی دال ہوتی تھی اور کچھی ہوتا تھا اور اس شخص نے سوائے اس کے کبھی کسی کے ساتھ کچھ بات نہیں کی لوگ جاتے مسئلہ زناتے وہ کہتے ہیں آؤ زوا کریے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اب آج بھی میں ان کا ایک ادناسہ طالب علم ان کو یاد کر رہا ہوں نا ان کی کانٹریبیوشن ہے نا معاشرے میں مجھے لگتا ہے معاشرے میں اب کانٹریبیوشن گاڑیوں کی لباسوں کی اور ہینڈ بیکس کی رہ گئی ہے کیونکہ اکل اور دانش نہیں ہے اس لیے اس کا ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مادہ پرستی آگئی بلال بھائی دیکھیں اگر وہ پرانے دور کی بات کریں تو سبھی سادہ ہوتے تھے گھروں پہ کلر تک کے نہیں ہوتا تھا پھر آج آپ شہروں میں اس طرح نہیں رہ سکتے نہیں جی سکتے آج اگر بات کریں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحیح اور غلط میں نہیں جانتا میں کبھی ملا نہیں ان سے کبھی ان کے گھر نہیں گیا ایک انٹریبیو میں 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 نے دیکھا تھا ایک جماعت کے سربراہ میرے خیال ہے سراج الحق نام جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی میں نے بڑا سادہ دیکھا ایون ان کو جو گیٹ پہ تھا وہ پانی کی بوتل بھر کے وہ اس طریقے سے نظام بنایا تھا کہ گیٹ کھولیں تو پانی کی بوتل اس کو کھیج کے دوبارہ بن کر دیتی تھی تو آج ہم ان کے مثال بھی دے سکتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے میں پھر کہہ دوں میں کبھی ان سے ملا نہیں نہ کبھی گھر بار دیکھا میں نے ان کا لیکن آج بھی موجود ہیں آج بھی دیکھیں مگر بعد وہی پھر آتی ہے نا بلال بھائی ہم ان کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ایسے لوگ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے اگر ہم ایک سائیکل والے کو سپورٹ کریں گے کہ سائیکل والے آنے والے کو جو ہم عزت دیں اور وی ایٹ سے اترنے والے کو نہ دیں تو آپ یقین جانے اگلے دن سارے سائیکلوں پر آ رہے ہوں گے یہ بات ہے سراج صاحب کی بڑی اچھی بات کی میں نے ان کے ساتھ جہاز میں سفر کیا سادگی کی تو میں شہادت دے سکتا ہوں گواہی سے زیادہ دے سکتا ہوں کیونکہ وہ ان کا جو گاڑی لینے آئی تھی اس کو بھی دھکا ائرپورٹ پر کراچی پر لگانا پڑا تھا وہ گاڑی بھی نہیں چلتی تھی لیکن حضور اکدس اگر آپ زمانہ قدیم بھی دیکھیں تو جتنے جتنے بڑے تھنکر تھے ایرسٹوٹل لے لیں سکرات لے لیں یہ لوگ سڑکوں پہ چلنے والے تھے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بیان کرنے والے تھے لیکن ان لوگوں کی علمی قابلیت آج بھی کانٹریبیوٹ معاشرے میں کر رہی ہے مجھے لگتا ہے مجھے درست کیجئے کہ اس بات پر کہ جب آپ کو آپ کانٹریبیوٹر نانا رہیں تو پھر آپ شو باز بن جاتے ہیں اگر کانٹریبیوٹر ہوگا نہ کوئی پھر اس کو شو باز بننے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک اس کو مہنگا ہینڈ پیک کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بات درست بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے ملکہ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جب سے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ میں کردار گیا تو ہمیں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کرامات کو لانا پڑا یہ جملہ پھر سے کہیں یہ جملہ آپ نے سننا ہے جب سے ہمارے مذہبی طبقے میں کردار گیا اور ہم نے اس کا ابلاغ نہیں کیا تو ہمیں وہ گیہ فل کرنے کے لیے کرامات کو لانا پڑا تاکہ وہ تقدیس قائم لگی نا بات دل پہ اور اس کے آگے چلیں اگلا جملہ اقبال کا یہ میرا علامہ فرماتے ہیں کہ جب سیاسی تنزل آیا گراوٹ آئی تو بجائے اس کے جو لوگ تھے وہ سیاسی طور پر لوگوں کو باشور کر کے احیاء کی طرف لے جاتے انہوں نے پر اسرار تصوف کو معاشرے میں داخل کر دیا ہمارے ہاں سر ہوا یہ ہے نا 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 اس بات کو پھر سمجھائیں علامہ اقبال نے فرمایا علامہ صاحب علامہ اقبال نے فرمایا ہے اور یہ میرے چند ایک پسندید ہے جملہ علامہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام من حیث القل سیاسی تنزل کی طرف آیا خلافتیں تنزل کی طرف آئیں خلافت کی طرف آیا تنزل کی طرف آیا قدریں گر گئیں تو بجائے اس کے کہ سب اہل دانش ملکے ان قدروں کو اٹھانے کی طرف کوشش کرتے انہوں نے کیا کیا اس کے اپنے آپ کو اپنے آس آپ کو مضمحل پایا اور اس کے آلٹرنیٹ جو بیانیاں دے دیا وہ پوری اسرار تصوف کا دے دیا کہ تم معاشرے سے ہی کٹ جاؤ بابے کا ٹیکہ لگا دیا معاشرے سے کٹ دیا اور الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اللہ کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے کہ جی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ ایسا ٹیکہ لگایا ہم اس کا بھی اچھا نہیں دے سکے کاؤنٹر بیانیاں ڈاٹر صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں قادر صاحب نا میں نے ان سے یہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ شیخ صادی کا ایک کال میرے صاحب نے پڑا کہ شراب کوہن درجاہ میں نہ ہو کہتے ہیں یہ شیخ صادی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا شاید کسی اور شخصی کہ بیٹا شراب کوہن شراب پرانی ہونی چاہیے پیالہ بدل کے رکھو اور ساتھ امام جعفر صادی علیہ السلام کی بات مسال دیا اگر کوئی اس کو غلط سمجھ کے فتوانہ لگا دے کیا خوبصورت مسال دیا اور امام جعفر صادی علیہ السلام کی ساتھ کال فرمایا بدہ دیا کہ امام صادی علیہ السلام قدر پرانی ہونی چاہیے قدر پرانی پیالے نہیں اور اسلام کا بھی یہی حصول ہے حیعت اصلیہ وہی رہتی ہے اور ہر دور میں حیعت قضائیہ آپ کو بدلنی پڑتی ہے وقت پہ جاؤں گا لیکن اب مسال پتا ہے کیا ہے کہ یہ جو مسال شیخ صادی کی ہے نا آج لوگوں سے معافی مانگ کے مسال سنانی پڑے گی کیونکہ اتنی ادراک نہیں ہیں کہ وہ مسال کے سبلیوں کو یا ایونز کو سمجھ سکیں یہ وہ گیپ ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو برینڈڈ چیزیں لینی پڑتی ہیں اور اشی گاڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں کیونکہ پیالے اور شراب کی مسالیں آپ کی سمجھ میں اب جو ہے وہ نہیں آتی وقت